اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے بھائی عمل فرائز کے درجے کی چیزیں ان کو پورا کریں جو حرام کے درجے کی چیزیں ان سے بچھو نماز دیکھو یہ جو رونک ہے نا مسجد میں یہ کس کی برکت ہے کس کی برکت ہے کہ رمضان جاتا ہے تو مسجد کی رونک بھی بولو بھائی بولو بھائی یہ بہت سارے رمضانی نمازی بیٹھے ہیں اسے حافظ ہوتے ہیں نا رمضانی حافظ اس طرح رمضانی نمازی اللہ تک پہنچنے کا راستہ عمال ہیں اور اس میں سب سے اہم چیز کیا ہے نماز ہے اور نماز کب تک ہے کب تک ہے بھائی دیکھو پہلا چاند نظر آتا ہے مسجد بھر جاتی ہے دوسرے چاند نظر آتا ہے مسجد ایک چاند پر مسجد میں آئے دوسرے چاند سے مسجد سے دیکھو یہ سب پکی نیت کرو پانچوں نمازیں پڑھنے ہیں کتنی کب تک موت تا نماز سے ہمارے مسجد حل ہوں گے نماز پڑھو اللہ نے مال دیا ہے زکاة کو مال دیا ہے حج کو ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ یہ عمال ہیں قرآن کی تلاوت ہے روزانہ احتمام سے قرآن پڑھیں آدھا سی بارہ چلو پاؤ سی بارہ گھر کا ہر فرد اللہ توفیق دے پورا سی بارہ پڑھیں مہینے میں قرآن ختم ہو دیکھو اگر آپ روزانہ ایک سی بارہ پڑھو روزانہ ایک سی بارہ تو مہینے میں قرآن ختم ہو سال میں کتنے سال میں کتنے بارہ بارہ تو آپ کو سو نمبر ہو اگر آپ روزانہ آدھا سی بارہ پڑھو دو مہینے میں قرآن ختم ہو سال میں چھے آپ کو پچاس نمبر ہو آپ روزانہ پاؤس ہی بارہ پڑھو چار مہینے میں ختم ہو سال میں تین آپ کو پچیس نمبر ہو پورے سال میں ایک قرآن ختم کیا آپ کو دس نمبر اور پورے سال میں ایک قرآن بھی ختم نہیں ہوا تو صفر اب ہر ایک دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے سو نمبر پہ کھڑا ہے پچاس پہ کھڑا ہے پچیس پہ کھڑا ہے دس پہ کھڑا ہے یہ صفر پہ کھڑا ہے کسی کو بتانے کیوں تو تنی ہیں اپنی آپ سے پوچھ لو تو سب نیت کو روزانہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ یہ عمال ہیں نماز ہے قرآن ہے ذکر ہے تشبیہ کا احتمام کریں دیکھو سچی بات ہے جو ذکر نہیں کرے گا نہ دل مہلا ہو جائے اور جب دل مہلا ہو جائے گا تو نیکی کا شوق نیکی کا شوق مسجد کو روز صاف کرنا پڑتا ہے گھر کو روز صاف کرنا پڑتا ہے دفتر کو روز صاف کرنا پڑتا ہے اینک کو بار بار صاف کرنا پڑتا ہے گاڑی کا شیشہ بار بار صاف کرنا پڑتا ہے اس دل کو بھی کیا کرنا پڑتا ہے دل کو بھی بار بار صاف کرنا پڑتا ہے غبار چھا جاتا ہے محل چھا جاتا ہے دل کی صفائی ہے قرآن کی تلاوت سے دل کی صفائی ہے اللہ کے ذکر سے دل کی صفائی ہے آخرت کے تذکروں سے دل کی صفائی ہے موت کی یاد سے دل کی صفائی ہے استفار کی کسر سے جو قرآن نہیں پڑے گا ذکر نہیں کرے گا موت کو یاد نہیں رکھے گا استفار کی کسرت نہیں کرے گا اس کا دل کیا ہو جائے گا میلہ اور جب دل میلہ ہوگا تو نیکی کا شوق شوق ہی نہیں نیکی کی طرف رخمت ختم ہو جائے بیمار کو میٹھی چیزیں بولوائے بیمار کو میٹھی چیزیں کیا لگتی کڑوی لگتی بیمار کو امدہ کھانے اچھا نہیں لگتی کھانے تو بہت امدہ ہیں چیز تو بہت میٹی ہے وہ خود بیمار ہے جب دل بیمار ہو جاتا ہے پھر نماز کا شوق مسیح جانے کا شوق رات کو اٹھنے کا شوق قرآن کا شوق نیکی کا شوق تو سب نیت پر ہو بھی روزانہ ذکر کرنا انشاءاللہ کتنا کہتے کم از کم تیسرا کلمہ سو دفعہ سو دفعہ شام استفار سو دفعہ سو دفعہ اور دروش شریف سو دفعہ سو دفعہ اس پر آئیں اس پر سم کو لائیں گھر کا ہر فر گھر کے ہر فرد کے پاس تصویح ہونی چاہیے آج موبائل سب کے پاس ہے دو دو ہیں تصویح نہیں ذکر کر ذکر سے اللہ ہمارے ساتھ ہو ذکر سے ہمیں اتمنان ملے گا مچھلی کو سکون کا ملے گا کیوں بھائی پانی سے نکال کے سونے کے تخت پر رکھو دس لاکھ کے بیٹھ پر رکھو تڑپے گئے دل کو سکون ملے گا اللہ کی یاد سے اللہ کی یاد سے ذکر کے بغیر دل کو سکون نہیں ملے گا نہیں ملے گا نہیں ملے گا بیچین رہے گا بہتر ٹینشن ہے جی ڈپریشن ہو گیا جی بڑی پریشانی ہے جی بھئی ذکر کرتے ہو ذکر پر آئے اس سے زندگی ماری آسان ہو اور بھائی اپنے اخلاق اچھے والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تمہیں ناماز سے افضل چیز بتاؤں ارے ناماز سے افضل دوسری بات فرمائی میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں دوسری بات فرمائی میں تمہیں صدقہ خیرہ زکاہ سے بھی افضل چیز بتاؤں اب کان کھڑے ہوتے ہیں سب اچھا ناماز سے افضل روزے سے افضل صدقے سے افضل صحابہ نے اس کے حضور کیوں نہیں ضرور بتائیں فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا پیار محبت سے رہنا یہ ناماز سے روزے سے صدقے سے بھی افضل ہے وہ بڑا طبق ہے بہت نمازیں ہیں بہت اشراق ہے بہت تحجد ہے بہت تلاوت ہے بہت اتقاف ہے بہت عمال ہیں لیکن جھگڑے ہیں جھگڑے بھائی سے بھائی سے جھگڑے بہن سے جھگڑے بیوی سے جھگڑے اور جھگڑی ہی جا رہے ہیں مستقل باز ہی نہیں آ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ آپس کی نا اتفاقی یہ موند دینے والی چیز ہے جسے اس طرح بالوں کو موند دیتا ہے اس طرح نا اتفاقیاں رنجشیں یہ جھگڑے نیکیوں کو موند کے رکھ دیتا تو بھائیو جتنے ساتھی بیٹھے نا جس جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب نیت پر جھگڑا ختم کرنا انشاءاللہ جھگڑا کیا کرنا بھائی کیسے ختم ہوتا ہے جھگڑا جھگڑا کیسے ختم ہوتا ہے آپ سے غلطی ہے معافی مانگ لو اس نے غلطی کی ہے معاف کر دو جھگڑا ختم جھگڑا ختم آپ سے غلطی ہے تو کیا کر لو معافی مانگ لو اس نے غلطی کی ہے تو کیا کرو اس فارمولے پر آجاؤ تو ایک میرے میں جھگڑا ختم اس فارمولے پر نہیں آو گے تو دس سال تک جھگڑا ختم نہیں ہونا ماف کرنا سیکھیں حب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو ماف کرو اللہ تمہیں ماف کرنے تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے تم لوگوں کے ساتھ درگزر کرو اللہ تمہارے ساتھ درگزر کرے اس لئے بھائیوں سب سے گزاری چھگڑے ختم کریں کتنوں کی بہویں نراض ہو گئے ہیں کتنوں کی بیویں سال سال سے آپ اس میں بول چال نہیں ہے ایک گھر میں رہتے ہیں ایک مالے میں رہتے ہیں بھائی بھائی بہت بہت نہیں کرتے ہیں شب قدر کا وظیفہ کیا ہے چار قسم کے لوگوں کی مفرط نہیں ہونی شب قدر میں شب قدر میں چار قسم کے لوگوں کی مفرط نہیں ہونی شراب پینے والا کوئی مفرط نہیں ماباب کا نافرمان کوئی مفرط نہیں رشتے توڑنے والا قطع رحمی کرنے والا کوئی مفرط نہیں دل میں کینہ رکھنے والا کھوٹ رکھنے والا کسی کا نقصان چاہنے والا اس کی کوئی مفرط نہیں اخلاق اچھے بار تو سب نیت کو روئی جگڑے ختم کرنے انشاءاللہ موسیقی نقصہ شدت موسیقی موسیقی